امریکی لکاسہ کا قبول اسلام سچا واقعہ امریکی لکاسہ کا قبول اسلام پچھلے سال ہم گئے تھے امریکہ کرنل امیر الدین وہاں انڈیا کے ہمارے دوست ہیں بھوڑھے ہیں وہ جو حیدرباد دکن کے نواب تھے ان کے فوج میں ریکارڈ کرنل تھا تو پرنیر میں وہاں کلب میں گشت کرنے گئے عرب کا کلب تھا تو وہاں عربی مسلمان شراب پی رہے تھے اور ایک لڑکی بلکل اسٹیش پر ننگی ناچ رہی تھی سات ایک گانا بجا رہا تھا تو انہوں نے ان سب کو اکھٹا کر کے اسلام کی دعوت دینی شروع کی تو وہ لڑکی بھی وہاں کھڑی ہو کے سننے لگی وہ تو سارے نشے میں تھے ان کو کیا سمجھ میں آ رہا تھا تو وہاں جب بات ختم ہوئی تو پیچھے سے بولی جو بات آپ نے ان کو سمجھائی ہے وہ میں سمجھ گئی ہوں آپ مجھ سے جو چاہتے ہیں وہ میں کرنے کے لئے تیار ہوں تو انہوں نے جو پیچھے دیکھا مو سامنے رکھا کہا بیٹی بہت آسان کام ہے کلمہ پڑھ لے اسلام میں آجا اس نے اسی حال میں کلمہ پڑھ لیا کہا یہ میرا خواہند ہے اس کو بھی پڑھا دیجئے اس کو بھی انہوں نے پڑھایا کس حال میں ہیں ابھی میں نے آپ کو سب کچھ بتایا ہے ایک ہفتہ رہے اور کہا بیٹی یہ ہمارا پتہ ہے جہاں تم نے یہ یہ کام کرنے ہیں یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا ہے اگر کوئی بھی مشکل پیش آئے تو ہمیں فون کر کے پوچھ لینا تو دو دھائی مہینے گزرے فون آیا کہتی ہے کرنل آپ مجھے پہچانتے ہیں کہنے لگے بیٹی معلوم ہوتا ہے کہ تو وہ ٹانسر ہے جس سے میں ڈرنگ ورڈ میں ملا تھا اس نے کہا میں وہ ہی ہوں اور کہا ایک بہت بڑا مسئلہ ہو گیا ہے انہوں نے کہا کیا ہوا ہے اس نے کہا غزب ہو گیا بیٹی غزب ہو گیا بیٹی بتا تو سہی کیا ہوا ہے اس نے بتایا بات یہ ہے کہ آپ نے مجھے دیکھا تھا میں کیا کرتی تھی میں پانس سو ڈالر یومیا لیتی تھی ہم دونوں میان بیوی پانس سو ڈالر صرف ایک رات کے لیتے تھے جب آپ نے ہمیں طریقہ بتایا تو میں نے پھر اپنے خاون سے کہا اب تم کاماؤ گے میں گھر میں بیٹھوں گی میری لیے تو اللہ پاک نے پردے کا حکم فرمایا ہے تو میرا خاون بھی کچھ کام نہیں جانتا تھا اب مزدوری کرتا ہے اس کو چالیس ڈالر روز کے ملتے ہیں پانس سو ڈالر میں سے چالیس تک آنے کوئی معمولی بات نہیں ہم نے گھر بیچا گاڑیاں بیچی ایک چھوٹا سا اپارٹمنٹ لیا اس میں ہم دونوں میو بیوی رہتے ہیں آپ نے کہا تھا اپنے عزیزوں کو جا کے دعوت اسلام دینا تو ہم دونوں میو بیوی جب وہ کام سفاری ہو کے آتا ہے ہم کھانا کھا کے دونوں نکل جاتے ہیں اور اپنے عزیزوں کو جا کے اسلام کی دعوت دیتے ہیں آج جب ہم دونوں میو بیوی جا رہے تھے تو ہمارے پاس گاڑی تو ہے ہی نہیں تو ہم بس میں تھے تو بس میں چلتے چلتے ایک جھٹکہ لگا تو میرا جو کرتے کا بازو تھا تو وہ اس جھٹکے سے نیچے ہو گیا اور میری ایک چوتہ ہی کلائی ننگی ہو گئی تو کیا اس سے میں دوزاکھ میں تو نہیں چلی جاؤں گی یہ کہہ کر وہ رونے لگی بل بلا کر جو آج سے دو مہینے پہلے ننگی سٹیش پر ناچ رہی تھی اور آج دو مہینے بعد کہہ رہی ہے کہ میں اس کلائی کے چوتائی حصے کے ننگا ہونے پر کیا میں جہنم میں تو نہیں چلی جاؤں گی اس کے رونے سے ان کو بھی اس کے رونے نے ان کو بھی رولا دیا یہ بھی رونے لگ گئے کہا بیٹا اللہ ایسا ہے اس کا کانون سکت نہیں ہے وہ مہربان ہے رہیم ہے کریم ہے غلطی سے آپ سے ہو گیا ہے اللہ معاف فرمانے والے ہیں تو اس لئے ہم مردوں کو بھی کہتے ہیں عورتوں کو بھی کہتے ہیں کہ جماعتوں میں نکل کر یہ صفات سکھیں جو مقتصر میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں جن کو اپنا بغیر نہ مرد مرد بن سکتا ہے نہ عورت عورت بن سکتی ہے یعنی نہ اللہ کے راضی کرنے والے مرد نہ اللہ کے راضی کرنے والی عورتیں وجود میں آ سکتی ہیں لوگوں کو سامنے رکھ کر زندگی نہ گزاریں ہماری عورتوں کے لئے نمونہ آج کی عورتیں ہرگز نہیں ہیں ہماری عورتوں کے لئے تو نمونہ اممہ آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ نہا ہے اممہ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ انہا ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا ہے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ انہا ہے آج کی عورت ہماری عورتوں کے لئے نمونہ ہرگز نہیں ہے ایسے ہی اچھے سچے واقعات کہانیاں سننے کے لئے میرا چنل لازمی سبکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں بیل آئیکن کو رازمی پریس کریں شکریہ اللہ حافظ لائکہ سننے کے لئے بیمونہ نمونہ ڈسیولا لائکنی سننے کے لئے سننے کے لئے لائکنی موسیقی